اگرچہ جان بھی اس راغ میں قربان ہو جائے مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مندری چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام ترانے مصطفیٰ کے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت فرمائے اللہ کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شریک رہوں گا علم سیکھوں گا عمل کروں گا ہو سکا تو دوسروں تک پہنچاؤں گا عدب اور توجہ سے اخلاص کے ساتھ نات پڑھوں گا سنوں گا انشاءاللہ ہمارے ساتھ مدری چینل کے دو پیارے سنا خواہ اسلامی بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ ایک بڑے عرصے سے مدری چینل کی زینت ہیں اور بڑی پیاری ناتے بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور مزید کیا کرتے ہیں ان سے آج پوچھیں گے اور آج ان سے ناتے بھی سنیں گے ہمارے عبد الماجد اتاری میرے دائیں طرف موجود ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے غلام نبی اتاری ماشاءاللہ نات خواہ بھی ہیں اور ہمارے عبد الماجد بھائی تو درس نظامی بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان قریب اللہ نے چاہا تو عالم کورس پورا کریں گے چھٹے درجے میں اس وقت ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ تو سنا خواہ پلس عالم دین حافظ قرآن تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے ماشاءاللہ مزید میں امامت بھی فرماتے ہیں تو یہ پیارے پیارے سلسلے دعوت اسلامی سے اٹیچ چل رہے ہیں اور جب نات خانی اخلاص کے ساتھ اور علم کے ساتھ کی جائے تو پھر اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے نات خانی اگر علم کی کمی کے ساتھ ہو بعض وقت اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی غلطیاں بندہ کر جاتا ہے کیونکہ علم کی کمی ہوتی ہے بعض وقت ایسے اشار نات خان پڑھ جاتے ہیں عبد الماجد بھائی جو انہیں نہیں پڑھنے چاہیے اب ان کے پاس علم نہیں ہوتا بچارے وہ پڑھ جاتے ہیں غلطیاں کر جاتے ہیں بارہا رفعہ ایسا دیکھا گیا ہے محافیلوں میں اکثر جانا ہوتا ہے تو جو علم والے نات خان بساوقات نہیں ہوتے جو ہمارے بزرگوں کے کلام نہیں پڑھتے تو دیکھا گیا ہے کہ وہ اشار میں غلطیاں کر جاتے ہیں اور بساوقات بڑی بڑی غلطیاں ان سے سادر ہو جاتی ہیں بعض وقت کفر تک سادر ہو جاتا ہے بعض وقت قریب با کفر یا لزوم کفر وغیرہ کی معاملات ہو جاتے ہیں بچارے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی کوئی نیت نہیں ہوتی ایسی کہ وہ اس کو اس نیت سے پڑھیں معاذ اللہ کوئی بھی اس نیت سے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی بات کہے گا ہی نہیں ایسا تو نہیں ہوتا ان کی نیت تو تعریف اور مدح کی ہوتی ہے صحیح لیکن وہ عالی حضرت امام احل سنت نے فتاور عزویہ شریف میں جو فرمایا کہ نات خانی اور نات لکھنا یہ تلوار کی دھار پہ گویا کہ چلنے کے مترادف ہیں اگر بڑھتے ہیں تو اولوہیت تک پہنچ جاتے ہیں اور تنقیص ہوتی تو پھر شان رسالت میں تنقیص نہ ہو جائے کمی ہو جاتا تو نات لکھنا یا آپ یہ کہیں کہ پڑھنا کیونکہ سمجھ کے پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے تو اس لئے امیر علیہ السنت نے احتیاطاً یہی فرمایا کہ بزرگوں کے کلام ہی پڑھے جائیں اسی میں یہ آفیت ہے کیونکہ ہر بندہ یہ نہیں پہچان سکتا کہ کس شعر میں کن معنوں کے لئے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور کیا شاعر نے کیا لفظ استعمال کیا ہے تو احتیاط ہر نات خان کے لئے یہ سارے نات خان ہمارے اسلامی بھائی ہیں سارے عاشق رسول ہوتے ہیں الحمدللہ تو ان سب کی تربیت کے لئے اور احتیاط کے لئے یہی مدنی مشورہ امیر علیہ السنت کا ہے کہ بزرگوں کے ہی اگر کلام پڑھے جائیں یا چند وہ شعارہ جو مستند شعارہ ہیں معتمد شعارہ ہیں ان کے کلام پڑھے جائیں انشاءاللہ تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہوگی انشاءاللہ خود بھی اگر علم بھی سیکھتے جائیں خود علم سیکھیں اور اگر سمجھ کے پڑھیں تو اور زیادہ بہتری ان کے اپنے معلومات میں بھی آئے گی اب یہ بات ہے نکلیے تو میں ایک جگہ نات خانی موجود تھا تو الحمدللہ بیانات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ کیونکہ مدنی پھول بھی دیے جاتے ہیں سلسلہ بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تو وہاں کمپیر تھے ایک تو انہوں نے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد منا دیں اچھا عوام ان ناس کو بھی پتا نہیں ہے کہ کیا ہے عوام سبحان اللہ ماشاءاللہ پھر میں چھپ چھپ سنتا رہا لیکن پھر جب میں گیا بیان کیلئے وہاں پر تو میں نے پیار محبت جو اپنا ایک طریقے کار ہے اس کے مطابق میں نے کہا کہ ابھی کمپیر بھائی نے ہمارے کہا کہ وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں ارے بھائی شاید نہیں وہ یقینا قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد منا دیں تو اصل لفظ کیا ہے وہ لوگ خدا شاہد خدا اس بات کا گواہ ہے کہ وہ لوگ واقعی قسمت کی سکندر ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخانی کرتے ہیں اب وہ پڑھتے جا رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاید اور شاہد میں کتنا فرق ہو گیا کتنا فرق ہو گیا واقعی تو یہ اگر اہل علم ہوں گے تو یہ جو ہے نا غلطی ان سے بچارے سے نہیں ہوگی تو آپ نے اصلاح کر کے بھی اچھا کیا اور ایک بڑی اچھی مثال ناظرین کو آپ نے دی کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بعض اوقات ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ بڑا امپیکٹ ڈال دیتی ہے اب ایک ناعت کا شعر ہے محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر تو ایک ناعت کا پڑھتے پڑھتے یہ کہہ رہے ہیں مکتہ ہے یہ کسی شاعر کا وہ پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں کہ محروم کرم اس کو رکھیے گا سر محشر استغفر اللہ استغفر اللہ آپ دیکھیں یعنی وہ بات کہتی جس کی نفی کی تھی شاعر نے اب آپ دیکھیں مفہوم ہی پورا تبدیل اچھا وہ سننے میں ان کو ہو سکتا ہے کہ غلطی ہوئی ہو محروم کرم اس کو رکھیے نا اور گاہ نا اور گاہ وہ قریب قریب ہے اس کو سننے میں اچھا یہی چیز آپ دیکھیں نا غلام نبی بھائی آپ آج کل لیرکس جو ہے وہ گوگل پہ مل جاتے ہیں آپ سرچ کریں آپ کو اتنی بڑی بڑی غلطیاں تحریر میں ملیں گی اب اگر وہی گوگل کے لیرکس نکال کے اشار نکال کے لوگ پڑھیں گے تو میں تو نہیں سمجھتا وہ غلطیوں سے بچ سکیں تو آپ اگر وہاں سے نکالنا ہے تو پھر آپ کسی صحیح عالم دین سے اس کو چیک کروالے گا بھائی یہ میں نے نکالا ہے صحیح تو ہے نا ایسی سی غلطیاں جیسے آپ فرما رہے ہیں اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں اشار ہوئی کتاب میں بھی مس پرنٹنگ کے وجہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں بلکل ہو جاتی ہیں بعض اوقات بزرگوں کی کلام ہوتے بزرگوں کی کلام ہیں لیکن وہ لکھنے والے جو ہیں یا وہ ٹائپ کرنے والوں سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں کمان جاتا ہے کہ بزرگ انہوں نے ایسا شعر لکھا انہوں نے صحیح لکھا ہوتا ہے لیکن وہ تحریر کرنے والے نے وہ صحیح نہیں کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وزن ٹوٹ رہا ہوتا ہے بعض اوقات مانا بدل رہا ہوتا ہے تو یہ جو ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے خود بھی علم حاصل کریں اور ہو سکے تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہوں کافلوں میں چلیں اور ساتھی ساتھ اگر ہو سکے درس نظامی کریں اور علم دین کے جو ذرائع دعوت اسلامی دے رہی ہیں ان کو اپنائیں تو انشاءاللہ تران مصطفیٰ کے پڑھتے ہوئے بھی شریعت کا دامن ساتھ میں رہے اور ساتھ میں اس کے رسول بھی ملا ہوا ہو امیر الہ سنت مولانا علیہ السلام قادری صاحب جیسی ہستی سے اگر ہم وابستہ رہیں دعوت اسلامی کے کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسی غلطیوں سے بھی بچے رہیں گے ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سلسلے کا آغاز قصیدہ بردہ شریف سے کریں خاص طور پر قصیدہ بردہ جو ہے یہ عظیم الشان ناتوں میں سے ایک نات ہے اگر اسے ناتوں کا سردار کہا جائے تو بھی شاید غلط نہ ہو کہ اتنی مشہور نات ہے اتنی پپولر نات ہے بچے بچے کی زبان پر ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی مقبولیت کی دلیل بھی یہ نظر آتی ہے کہ یہ دنیا بھر میں ہر عربی عجبی کی زبان پر ہمیں نظر آتی ہے مختلف طرزوں میں پڑھی جاتی ہے تو ہم مل کر انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف کے چند اشار پڑھتے ہیں صلوال الحبیب صلواللہ تعالی محمد صلواللہ 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 موسیقی 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 اس حبیب پر کے جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بڑا پیارا درود ہے الحمدللہ آپ نے بڑا پیارا قصیدہ بردہ پڑا عربی کے کلام پڑھنے میں تلفظ بھی اچھا ہونا چاہیے اور آپ کو میں نے دیکھا ہے آپ کا ایک اور عربی کلام انشاءاللہ ان قریب مدری چینل پر بڑے اچھے انداز میں اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں آنے والا ہے اور بڑا آپ نے خوب پڑا ہے ماشاءاللہ میں نے سنا تو یہ عربی کلام پڑھنے کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے الحمدللہ اس طرف میں نے زیادہ رجحان ہے اچھا ماشاءاللہ ویسے آپ پڑھتے اتنا زیادہ نہیں ہیں یہ لیکن آپ جب پڑھتے ہیں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے وہ میں چاہوں گا کہ آج وہ آپ تھوڑی دیر بعد ہمیں وہ ضرور سنائیے گا اس کے لئے تلفظ کی درستی یہ بھی ضروری ہے اور قرآن اچھا ماشاءاللہ آپ نے قرآن پاک مکمل کہاں سے پڑھا ہے میں نے مختلف ساتھا اکرام سے پڑھا ہے تجوید کا الحمدللہ کورس کیا ہے تجوید کا کورس کیا ہے تجوید کے کورس سے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ یہ کہ تجوید عبد الماجد بھائی یہ ضروری ہے اور کم از کم اتنی تجوید کہ قرآن پاک درست نماز کی حد تک پڑھ سکے یہ سیکھنا تو لازمی ہے ایک بڑی تعداد ہے جو ناتخانوں کی خاص طور پر چونکہ ناتخانوں سے زم متعلق یہ سلسلہ ہے تو ان کی بات آ جائے گی جلدی اور الحمدللہ ناتخانوں سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں ان کی باتیں سننا بھی بڑا پسند کرتے ہیں اور ان کے متعلق باتیں سننا بھی پسند کرتے ہیں ناتخانوں کے متعلق کوئی کلپ ہوگا نہ بڑا جلدی وائرل ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے ناتخان حذرات سے بھی بات کریں اور ناتخانی کے متعلق بات کریں اور مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہمارے اس سلسلے کو خاص طور پر ہمارے وہ ناتخان جو مدنی چینل پر نہیں بھی آتے لیکن وہ پسند کرتے ہیں اور اچھا فیڈبیک کبھی کبھی ملتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہوں گے تو بعض ایسے کلام ہوتے ہیں جو عربی سے ان کا تعلق ہوتا ہے جیسے قصیدہ بردہ شریف وغیرہ آپ نے کچھ غلطیاں اردو کے حوالے سے بتائی تھی عربی کلام یا اس طرح کی کلام جن میں سمجھ لیجئے کہ کچھ تجوید کا معاملہ بھی رہتا ہے تو اس پہ بھی ناتخان بعض جن کی تلاوت صحیح نہیں ہوگی جن کے قرآن میں مسٹیک ہوگی وہ ایسے کلام بھی نہیں پڑھ پاتے ان کو بچنا چاہیے اس طرح کے سلام وغیرہ پڑھنے سے جیسے وہ ہے اب اس میں بھی کچھ عربی اشار ہیں اب اس میں اگر کسی کی تلفز درست نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ معنی کہاں سے کہاں پہنچا دے یہ ساری کی ساری باتیں ہر چیز سیکھنے سے آتی پہلے وہ عربی کے کلام ہوں اردو کے کلام ہوں فارسی کے کلام بھی فارسی میں تو چلیں تجوید کی ضرورت نہیں ہے عالی حضرت کا ایک شیر مجھے یاد آگیا ان کے سیوہ رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو اب یہ پیسر اور پیدر کا لفظ ہے اب اگنات خان کو میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا وہ پیدر کو پیسر کر دیا ہو نہیں وہ پدر اور پسر کر دیا انہوں نے پیدر اور پیسر کلو رکھا تھا اپنی جگہ پہ ورنہ بات کیا کرتے ہیں گزرا کرے پیسر بعد میں کر دیتے ہیں پیدر پہ پیسر کو خبر اب آپ نے بات کیے تو اس کا وضعات بھی کر دیجئے گا پیسر اور پیدر کیا ہے پیسر بیٹے کو کہتے ہیں اولاد کو اور پیدر جو ہیں وہ والی صاحب کو کہتے ہیں یہاں پہ وہ شفاعت کی حوالے سے حالی حضرت کا شیر ہے کہ حضور علیہ السلام قیامت کی انجاز شفاعت فرمائیں گے جیسے باپ بھی اتنا شفیق نہیں ہوتا مہربان نہیں ہوتا جتنا حضور مہربان ہوں گے اپنی امت پر یہ تو خیر ایک شیر کی بات تھی تو اس دن بیٹے بیٹا تکلیف میں ہوگا پھر بھی باپ کو فکر نہیں ہوگی اس کی تو اس دن وہ کام آئیں گے باپ بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہکے بولاتے ہیں تو جب اردو کے اندر جو ہماری زبانی ہے اردو اسی میں ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ ہے کیا شیر تو عربی کے اندر تو اور زیادہ احتیاط ضروری ہے اور قرآن مجید پڑھنے میں تو لہنے جلی تو حرام غلطی ہے تو اس کو کم سے کم اتنا کہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ناتخانوں کو بھی چاہیے بلکہ ہر مسلمان کو اتنا قرآن مجید سیکھنا ہی تو فرض آئین قرار دیا گیا ہے جس سے ہماری نماز درست ہو جائے نماز کی فرضیت ادا ہو جائے تو اتنا قرآن مجید سیکھیں اور عربی کے اشار پڑھتے ہوئے بھی کیونکہ جس طرح اردو میں معنی تبدیل ہو رہا ہے اس طرح عربی کے اندر بدرجہ اولا معنی تبدیل ہو سکتا ہے بالکل صحیح فرمایا جس طرح اس معاملے میں ایک بات عرض کرنی ہے جیسے ہمارے ناتخانوں اگر سیکھ کر پڑھیں گے نا آلہ حضرت علی رحمہ کے کلام یا دیگر کے تو اس میں ان کو جو پڑھنے کے اندر لطف حاصل ہوگا وہ بغرسی کے حاصل نہیں ہوگا کیونکہ شاعری کے اندر بہت ساری چیزیں سناعت ہوتی ہیں بہت ساری سناعتیں ہوتی ہیں اگر وہ سیکھ کر آلہ حضرت علی رحمہ کو پڑھیں گے تو اس کا پڑھنے کا لطف حاصل ہوگا اچھا ایک دفعہ اگر ہم سمجھا دیں اور آلہ حضرت علی رحمہ کے اگر سمجھ میں آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بس ذوق انسان بیٹھا ہوگا وہ کہے گا یار تم یہ شعر بار بار پڑھتے رہے اور یہ میں بار بار سنتا رہا ہوں میرے ایک محفیل میں جانا ہوا میں نے امام اہل سنت کا ایک کلام پڑھا کیا ہی ذوق افضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہزگاری واہ واہ اب اس کا ایک ایک شعر سبحان اللہ اب میں نے اس کی وضاحت بھی تھوڑی کی نا آپ یقین مانیں وہ عوام جو ابھی تک سبحان اللہ جن کے مو سے نہیں نکل رہا تھا ان کو بولنا نہیں پڑھ رہا تھا وہ خوب ہاتھ اٹھا اٹھا کے دادو تحسین دے رہے تھے اور کلام رضا کی بات ہی ایسی ہے اور کلام رضا سبحان اللہ تو سب سے پہلے تو میں تعریف کروا دیتا ہوں میں آلہ حضرت کا کلام پڑھوں گا یہ کلام آلہ حضرت کا امام اہل سنت کا کلام اور جب اس کی تشریح کر دی جائے اور سمجھ کے جب پڑھا جائے شروعات کی کتابیں موجود ہیں آپ ایک کلام پہ اگر ایک شعر کو آپ نے توجہ سے پڑھ لیا تو میں سمجھتا ہوں ساری زندگی کیلئے اس کی شرع آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اور آپ کو اس کا مطلب پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہے اگر واقعی کسی کا ذہن ایسا ہو تو حافظہ مضبوط ہو لیکن میں یہاں پر ایک بات کہوں گا آپ نے جو بات کی تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا کہ سمجھ کے پڑھنا اور ہے اور سمجھانا آنا یہ اور ہے اب ماشاءاللہ آپ تو درس نظامی کر رہے ہیں مبلغ دعوت اسلامی ہیں بیانات بھی فرماتے ہیں ہر کسی کے پاس یہ فن نہیں ہوتا کہ وہ سمجھا پائے سمجھ میں آرہا ہوتا ہے لیکن سمجھانے آنے کے لئے الفاظ تھی ہوتے ہیں کیا خوب کہا ہے کہ استاد تو بنتے ہیں لیکن استادی کسی کسی کو آتی ہے تو سمجھانا واقعی ایک فن ہوتا ہے ہاں تو ہر کوئی اس میں ایک قدم ایسا نہ کرے کے رکھ لے اگر آپ کو سمجھ آیا لیکن آپ کو بتا ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے میں نہیں کنوے کر پاؤں گا تو آپ ٹھیک ہے سمجھ کے خود پڑھتے رہے ہر بات سمجھانا وہ بھی آپ پہ ضروری نہیں پتا چلا آپ دو کے چار کر گئے اور کچھ آگے ہی بڑھ گئے بعض ایسے کر دیتے ہیں لکھا عالی عزت نے کچھ ہے اپنی طرف سے چھکے چھوکے مار رہے ہیں تو وہ بات کو کہاں سے کہاں بڑھا دیتے ہیں اگر آپ کو واقعی پتا ہے آپ اس پر مطمئن ہیں کہ آپ کے پاس جو الفاظ ہیں اور جو آپ نے سمجھا ہے اور وہ درست بھی ہے اور درست آپ سمجھا پائیں گے تب آپ سمجھائیں ورنہ ہر کسی پر وعظ کرنا اور اگر وہ جیسے قرآن کی آیتوں کی بعض تفسیریں ہیں تشریح ہیں اس میں اگر کسی نے غلطی کی تو کہیں اور بڑے مسائلیں پیدا ہوئے ہیں میں آپ کے کسی اختلاف سے اتفاق ہے جزا کرنا میں آپ سے اتفاق کرنا ہر کوئی میں نے دیکھا ہے عبد الماجد بھائی بعض اوقات جو ہے نا آج کل تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہر دوسرا ناتخہ یہ کوشش کرتا ہے میں چھارے بھی بن جاؤ تشریح کرنے لگوں سمجھاؤں اور بعض اوقات ٹائم دیا ہے آپ کو بیس منٹ نات پڑنی ہے ایک محفل میں چھے ناتخہ ہیں دو گھنٹے کی ناتخہ نہیں ہے بیس منٹ ہر ناتخہ کو دیئے اب اگر آپ نے بیس میں سے دس منٹ تشریح کرنے میں گزار دی ہے مزید بیس منٹ تو ٹائم تو اور ہو جائے گا اور پھر اس میں لوگ بعض اوقات چاہ رہے ہوتے ہیں کلام پڑھیں بعض اوقات ناتخہ اچھا ہوتا ہے شرح کرنے سمجھانا اس کو صحیح نہیں آ رہا ہوتا تو وہ محفل کو تھوڑا سا ایسا کر دیتا ہے موقع کی مناسبت ناتخہ خود دیکھیں لیکن یہ بات ضرور کہیں گے کہ آپ سمجھ کے پڑھیں اگر آپ بغیر سمجھے صرف اس کو ایسا ہی پڑھتے جا رہے ہیں اور کلامِ رضا ہو تو اور اچھے آئے آپ کو اور مزا آئے گا اور اگر کسی اور کا ہے اور آپ بغیر سمجھے پڑھ لیں تو کہیں غلطی کی طرف نہ چلے جائیں اور آلہ حضرت کا کلام تو آنکھیں بند کر کے پڑھتے رہیں اور آلہ حضرت کا کلام کی بات ہو اور پہ عبد الماجد بھائی بیٹھے ہو تو میں الحمدللہ آپ کی دل جوئی کے لئے ارز کرتا ہوں ماشاءاللہ یہ مجھ سے سینئر ہے اور میں مدنی چینل پر بلکہ مدنی چینل سے پہلے دعوت اسلامی میں جو سنا خانی کا سلسلہ تھا میں مدنی مرکز کی سیٹنگ میں نہیں تھا عبد الماجد بھائی اس سے پہلے سے ہے ماشاءاللہ اور مدنی مرکز کے منچ پر یہ ناتیں پڑھتے ہیں تو ان کو ہم سنتے تھے تو یہ میں ان کو دیکھتا تھا کہ یہ تمام نات خانوں سے منفرد اور آلہ حضرت کے کلام زیادہ پڑھتے ہیں میرا مزاج بھی جو دیکھنے والے چاہنے والے وہ جانتے ہیں کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آلہ حضرت کے کلام امیر علیہ السنت کے کلام اور مولانا حسن رضا خان صاحب ان بزرگوں کے کلام زیادہ پڑھنے کی کوشش کروں تو اس چیز کو اگر میں فالو کرتا ہوں تو اس کی ایک وجہ عبد الماجد بھائی بھی ہیں کہ ان کو ہم سنتے تھے پہلے مدنی چینل تو تب آیا نہیں تھا اور جب مدنی چینل آیا اور اس سے پہلے میں حاضر ہو گیا یہ آپ کی آجزی ہے تو عبد الماجد بھائی میں یہ انفرادی ہے تو ہم دیکھتے تھے کہ ماشاء اللہ یہ زیادہ کوشش کرتے تھے اور شبیر بھائی خاص طور پر ہمارے نگران مجلس سے نات خواہ کے وہ اس بات پر آپ کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے ایک زمانہ تھا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو جو آپ پڑھیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کے پڑھیں گے اور پھر عالی حضرت کے کلام کی تو کیا بات ہے انشاءاللہ اس کی مرکتیں لیں گے اور پھر عالی حضرت ہے جب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بل بل ازار ہے جب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بل بل ازار ہے وہ ہے وہ بینی بینی وہاں میں ایک وہ ہے بینی لینی وہاں مہد کے بسا ہے عرش سے پرش تک کے بسا ہے عرش سے پرش تک وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمچ وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمچ کے وہاں کی وہاں شب بینہار ہے وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمچ کے وہاں کی شب بینہار ہے بہدب چھکا لو سر بیلا بہدب چھکا لو سر بیلا کہ میں نہ ملوں گلوں پاغ کا کہ میں نہ ملوں گلوں پاغ کا گلے 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 محمد مصطفہ چمچ کا پاک دیار ہے گلے 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 محمد مصطفہ چمچ کا پاک دیار ہے وہ ہی آنکھ ان کا جمو چھتکے وہ ہی لب کے مہب ہو نات کے وہ ہی سر جو ان کے لیے چھکے وہ ہی وہ ہی دل جو ان پہ نسار ہے وہ ہی سر جو ان کے لیے چھکے وہ ہی دل جو ان پہ نسار ہے اس کا مقتہ تو ہونا چاہیے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارا جو ان کا بار ہے کسے چارا جو ان کا بار ہے کہ یہ بار بار سے بار ہے کسے چارا جو ان کا بار ہے کہ یہ بار بار سے بار ہے پشاہ اللہ کیا بات ہے آلہ حضرت کے کلام پہ مجھے یاد آیا کہ عوام الناس ہماری بولے والے ہوتے ہیں میں یہ کلام پڑھ کے فیضان مدینہ کے سٹوڈیو سے باہر آرہا اس کے کافی اشار میں نے پڑھے تھے مدنی مذاکرے سے پہلے اب مشکل اردو ہے تو ایک اسلامی بھائی مجھے ملے بزرگ تھے ہاتھ ملائے مساف concludج electoral السلام کیسے آپ خیریہ سے الحمدللہ اللہ کا شکر آپ سنائیے کہ نہات آپ پڑھ رہے تھے ابھی میں نے کہا جی یہاں میں نہات پڑھ رہا تھا کہ یہ آلی حضرت کا کلام تھا کہ یہ عربی میں کلام تھا سارا یہ ماں پر میری طوری میں نے کہا نہیں یہ عربی میں نہیں تھا یہ اردو میں کلام تھا پورا کا پورا اللہ کہ یہ سارا کلام عربی تھا کیونکہ ہمارے ایک لفظ بھی سمجھ بھی نہیں آیا حبی بھی میں کہہ سکتا ہوں اشفاق بھائی اگر کوئی ہمیں ایسے میسا آپ کو کرے کہ یہ جو میں نے تین چار شیر پڑھے نا اگر کسی کے سمجھ میں آیا ہو لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین میں آپ سے کہنا چاہوں گا یقین مانیں آپ اگر اس کلام کو سمجھ لینا سبحان اللہ آپ کو اتنا مزہ آئے گا اور حضور کا عشق اتنا دل میں پیدا ہوگا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کلام اعلیٰ حضرت یہ اس کو ایک سو سال سے زائد ہو گئے لیکن اس کی تازگی سبحان اللہ جب پڑھا جائے اشفاق بھائی اعلیٰ حضرت کا کلام جب پڑھیں میں صحیح بتا رہا ہوں جب پڑھیں اسا لگتا ہے کہ آج ہی لکھا گیا ہے تازہ تازہ تازگی ہے اس میں ابھی جو پڑھا ہے کہ کلام تو کمال کا کلام ہے اور اس میں جو الفاظ ہیں ایک سے بڑھ کر ایک شیر بار بیکیو میں اتنا مزا نہیں آئے گا آپ کو جتنا اس کلام کو سمجھنے میں آئے گا میں مبالغہ کر کے اگر کہوں تو اتنا پیارا کلام ہے اور یہ جو شیر ہے وہ ہے بھینی بھینی اللہ کہ بسا ہے عرش سے فرش تک اللہ وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بھی نہا ہے اللہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے کہ مدینہ کی خوشبو کیسی ہے کہ مدینہ کی خوشبو شہر مدینہ کی فضا عرش تک گویا بسی ہوئی ہے خوشبو میں اور وہاں پی چمک ایسی ہے وہاں پر رونک ایسی ہے کہ وہاں کی رات بھی دن ہے اللہ وہاں کی شب بھی نہار ہے کیا الفاظ ہیں اور کیا تخیل ہے سوچ ہے علیہ عزت کی کہ مدینہ میں رات کہ وہاں تو ہے ہی دن ہی دن ہے روشن ہی روشن ہے اور وہاں کی مدینہ کی رات ایسی روشن ہے نگاہ چاہیے دیکھنے کے لئے کچھ کالز شامل کرتے ہیں مزید انشاءاللہ پھر سلسلے کو آگے بڑھائیں گے شپاک بھائی آپ کا نیا کلام مدینہ تجھے سلام بہت ہی پیارا کلام تھا پھر آج پھر اگر سکرین پر نظر آجائے تو مدینہ مدینہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام انشاءاللہ اگلی کال ضرور انشاءاللہ کلی کال بھائی آپ کا سلسلہ ترانی مصطفیہ بہت ہی پیارا ہے آپ مجھے یہ مختب سنا دے میرے دل کی پکار اتار اتار انشاءاللہ کوشش کریں گے وقت کم ہے فرماہیشیں کچھ زیادہ ہیں ایک کال اور دیتے یہ سنا دیں یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے ماشاءاللہ ناتوں کی فرمایشیں اگر ہم لیتے رہیں تو لوگ لگے رہیں گے پوری ذاتی یہ بھی لوگوں کی نات سے محبت کا ایک ثبوت ہے اور مدینہ کے کلام کی فرمایش مجھے کسی نے کی ہے اتنی محبت ہے لوگوں کو نات سے کہ نات خان کہہ رہا ہوتا ہے بھائی میرا گلہ ٹھیک نہیں ہے بھائی میں نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ نات خانوں کو پتا ہے کہ جب گلہ ٹھیک نہ ہو تو اندر سے زور لگتا ہے اور پھر اس میں بھائی بس دو شیر پڑھ دیں دیکھیں اس کلام کے دو شیر پڑھ دیں اچھا فلاں کلام کی بھی دو شیر امیر علیہ السنت کی منخفت کی بھی دو شیر الحمدللہ کلام عوام کے بھلے سمجھ میں آئے چھائے نہ آئے لیکن یہ وہ ضرور جانتے ہیں کہ میرے پیارے آقا کی تعریف بیان ہو رہی ہے اور مدینہ کی تعریف بھی آقا ہی کی تعریف ہے اور اس کو بھی لوگ بڑا پسند کرتے ہیں میں نے الحمدللہ پچھلے دنوں ایک کلام ریکارڈ کروایا تھا اس کو بھی بہت اچھا فیڈبیک اللہ کی رحمت سے ملا تو انشاءاللہ اس کے ایک دو شیر مل کے پڑھتے ہیں صلواللحبیم صلواللہ علیہ وسلم دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام آقا کا تو دیار 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 مدینہ تجھے سلام آقا مدینہ تجھے سلام آقا سلام آقا کا تو دیار مدینہ تجھے سلام آقا 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 یہ نادخانی بڑی مزے کی چیز ہے اور اس میں لطف ہے مزا ہے مدینہ کی باتوں میں مزا ہے جو مدینہ میں ہیں ابھی وہ بڑے مقدر والے ہیں جو مدینہ چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ پھر مدینہ جانے کی تمنا کرتے ہیں مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہے اللہ پاک ہمیں بار بار اس پاک در کے حاضری عطا فرمائے سلسلہ جاری ہے عبد الماجد بھائی اور غلام نبی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الماجد بھائی یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے حفظ قرآن بھی کیا درست نظامی اور پھر نادخانی کا سلسلہ بھی یہ آپ کو کہاں سے نادخانی کا شوق ملا اور حفظ قرآن مدرست المدینہ کی بھی کچھ بچپن کی یادیں ہوں گی وہاں بھی نادیں پڑھا کرتے تھے جی الحمدللہ نادخانی میں نے مدرست المدینہ سے ہی شروع کی ہے وہاں بھی بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھتے تھے کلام تو وہاں سے شوق اٹھا الحمدللہ آواز بھی بچپن سے الحمدللہ اللہ نے دی تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور وہ جب چاہے لے لے کیونکہ بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ظوال نعمت سے ہمیں محفوظ فرمائے اخلاص عطا کرے تو دو آزار دو میں میں نے مدرست المدینہ میں داخلہ لیا تھا الحمدللہ خوب میں نے محنت سے پڑھا پہلے تو میں حفظ کرتے ہوئے درتا تھا تھوڑا کیونکہ ہمارے ایک خاندان میں کوئی تھا حافظ قرآن تو وہ منزل وغیرہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ بھول گیا تھا منزل تو میں نے یہ سناوا تھا کہ نہیں پڑھ کے بھول جاتے ہیں تو اندہ اٹھے گا قیامت کے دن اور کوڑی ہو کے اٹھے گا تو میں ڈرتا تھا کہ کہیں میں تیس پارے میں سمال پاؤں گا نہیں پاؤں گا تو میں نے ڈیلے کرتا رہا کہ نہیں نہیں میں نہیں کر سکتا تو بڑے بھائی نے مجھے مدرست میں داخلہ دلوا دیا دعوت اسلامی کے مدرست المدینہ میں الحمدللہ وہاں داخلہ ملا تو اشفاق بھائی تہدیس نعمت کیلئے میں نے ڈیڑھ سال میں ہرز مکمل کر لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیونکہ میں میرے اندر شروع سے ایک بات ہے جس کام کی پیچھے لگ جاؤنا پھر میں اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں کلام پڑھنے میں میرا ایک ذوق و شوق رہا کہ کسی کلام کو یاد کرنا نے تو بس اوکاد میں نے پہلے تو کیسٹیں آتی تھی تو ایک ناتخہ کوئی کلام پڑھ رہے تھے محفل میں انہوں نے پڑھا مشہور ناتخہ تھے بڑے تو کلام مجھے پسند آیا تو میں نے جو اس نے محفل کروائی تھی میں اس کی گھر پہ گیا وہاں سے کیسٹ نکلوائی اپنے گھر سے کوئی پرانی کیسٹ نکالی وہ اس کو ڈب کروائی ڈب کروائے میں اس کو پوری راہ سنتا رہا اس کیسٹ کو یہاں تک کہ میرا حال ہی ہو گیا تھا کہ جب میں رات کو سونے کے لیے مجھے سویا نہیں جا رہا تھا وہی وہی کلام میرے ذہن میں اچھا کوئی کیسٹ الحمدللہ میں یاد کرنے کے طور پر پوری پوری کیسٹیں مجھے یاد کرنے کا بھی الحمدللہ حالت ہی ملے پھر اس کے بعد کیا شیر آئے گا اس کے بعد کیا شیر آئے گا یہ پورا ایک ترتیب سے حفظ کرنا ہے کلام کیونکہ منزل پہلے پڑھی سہانت اور پھر وہ حافظہ بھی چاہیے کیونکہ قرآن پاک کی آئیت بھی ترتیب سے ہوتی ہے تو میں نے بولا آپ کلام بھی ترتیب سے یاد کریں تو الحمدللہ حفظ قرآن کی برکت سے حافظہ بھی الحمدللہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پڑھتے ہیں تو ڈیڑھ سال میں میں نے الحمدللہ اس کی چھٹی نہیں کرتا ہے تراوی بھی پڑھا رہے ہیں الحمدللہ ایک مسجد میں میں امامت کر رہا ہوں گیارہ سال سے الحمدللہ اسی مسجد میں ہوں تراوی بھی پڑھا رہا ہوں تراوی الحمدللہ یہ بہت اچھی باتیں نادخان حافظ قرآن پھر تراوی بھی پڑھا ہے تو کیا باتیں اس کی پھر سننے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اللہ اور برکتے دے پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اور مدنی مرکز کے منج سے نادھیں پڑھنے کا موقع پھر وہ مدرسے میں کس سن سے ملا آپ کو مدرسے میں نادخانی کا معاملہ چلتا رہا پھر وہ آزانیں بھی ظہر کے وقت میں دیتا تھا تو آزانیں بھی پھر نئے نئے لہجے میں میں کوشش کرتا تھا دوں مدرسد المدینہ کی خاصیت ہے کہ آپ کو صرف قرآن نہیں پڑھایا جاتا آپ کو سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں آپ کو ناتوں کا شوق بھی ملتا ہے بزرگوں سے واقفیت ملتی ہے اور آلہ حضرت کی پہچان غوث پاک کی محبت یہ سب دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں بچوں کو سکھائے جاتا ہے اور اس طرح آپ کا بچہ ایک پورا پیکج لے کے گھر پہ آتا ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں اپنے بچوں کو آپ پڑھائیں پھر آپ نے ماشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھایا اور یہ نات خانی کا شوق مزید بڑھتا گیا آپ کا جی پھر بڑھتا گیا پھر محفل محلوں میں پھر جمعہ کی دن میں امام صاحب سے پہلے ہی میری سیٹنگ ہوتی تھی جو دور اٹھتے ہیں ان سے میں عرض کروں گا آپ جائیں آگے آپ کوشش کریں پہلی دفعہ نہیں آئے گا دوسری دفعہ نہیں آئے گا کبھی نہ کبھی تو آئے گا پھر آپ مسجدوں میں سلام پڑھیں آپ ازانے دیں انشاءاللہ پھر میں امام صاحب سے پہلے کیا تھا امام صاحب سلام میرا ہے پھر وہ شبہ برات میں محفلے ہو رہی ہیں بھائی کلام پڑھنا ہے اب اشفاق بھائی حال یہ ہو گیا کہ پہلے میں نے کہا یہ ہوتا تھا کہ لوگ بولتے تھے یار دو شیر پڑھ گئے مائیک چھوڑ دینا بھائی دوسری آئیں گے اب یہ ہو گیا کہ مائیک چھوڑتے ہیں تو امام چھوڑنے نہیں دیتی بھائی آپ پڑھیں آپ پڑھیں بس اگر کہتے ہیں تو الحمدللہ کوشش کیے جائیں اللہ تعالیٰ استقامت دے مذہر بس سے بچائیں تو اللہ تعالیٰ استقامت دے بھائی ہر کام میں اللہ کی رضا مخلوق کیلئے کریں گے میں کہتا ہوں پھر وہ آپ کو نہیں مل سکتا اللہ کی رضا کی خاطر پڑھیں سنجید کی کے ساتھ پڑھیں سمجھ کر پڑھیں اور شانِ اقدس کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں ایسا تصور کریں کہ سرکار کا روضہ سامنے ہو اور یہ کلام ہو کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اب میں اشفاق بھائی یہ بات بھی کہنا چاہ رہا تھا جسے میں نات خانی میں کیا مزہ ہے یہ میں تھوڑے سے الفاظ میں سمجھانا چاہوں گا کہ اس کا مزہ کیا ہے آپ جو مجھے سن رہے ہیں آپ کسی کی تعریف کریں یار آپ سخی ہیں آپ بڑے کریم ہیں آپ بڑے نرم طبیعت کے ہیں آپ بڑے خوش مزاج ہیں جب آپ کسی کی تعریف کرتے جائیں گے تو وہ آپ سے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا ظاہر سی باتیں خوش ہوگا تو جب ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے تو حضور ہم سے کتنا خوش ہوں گے حضور ہمیں کتنا نوازیں گے تو آپ ادھر ادھر عمام کو نہ دیکھیں آپ بس مکینے گمبد خزرہ کو دیکھیں آنکھیں بند کر لیں اور حضور کی بارگاہ میں پڑھیں کعبے کے بددد دجا تم پہ کروڑوں درود تیبہ کے شمسود دعا تم پہ کروڑوں درود بس آپ سرکار کی تعریف کرتے چلے جائیں حضور آپ کو نوازتے چلے جائیں گے سبحان اللہ ان کے سوا کیوں پھر مخلوق کو دیکھنا عام بندوں کو دیکھنا اور ان کی جیبوں پہ نظر نہیں ہو آقا کے خزانے پہ نظر ہو انشاءاللہ وہاں سے بہت نوازت جائیں گے جیبے تو ختم ہو جائیں گی خزانے ختم نہیں ہوں گے سبحان اللہ غلام نبی بھائی آپ کو کہاں سے شوق ملا ہے یہ نات خانی کا اور آپ ماشاءاللہ بہت پیاری ناتیں پڑھتے ہیں شبہ یہ میرے مامو جان تھے انتخال ہو گیا ان کا وہ مائک آپ نے دیکھا ہوا کہ مسجدوں کے مائک سہی کرتے تھے پھلے تو میری عمر کمو بیش دس سال کے قریب ہوگی اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے مائک پر نات پڑے میں مائک چیک کر رہا ہوں تو میں کبھوں کا کام کرتے تھے جی جی تو مائک چیک کرنے کے لئے اوپر چلے گئے میں اس وقت میں نے نات پڑھی فرسٹ جو پہلی نات پڑھی تھی میں نے کہ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر باد مدینے میں تو یہ نات میں نے پڑھی تھی تو اس کے بعد انہوں نے جو حسلہ افضائی کری پہلی میں نے نات پڑھی تھی کہ آپ نے بہت اچھی نات پڑھی آپ پڑھا کریں تو ان کے حسلہ افضائی سے مزید مجھے ذہن ملا الحمدللہ جب سے پھر پڑھنا شروع ہو دس سال کے عمر سے الحمدللہ ماشاءاللہ پڑھتے جارے اللہ استقامت دے اور یہ آواز سرکار کے صدقے میں ملی ہے مدرسط مدینہ میں جو پہلا کلام پڑھا تھے کیونکہ انہوں نے پہلے کلام کا کہا پہلا کلام پڑھا تھا اسی ماحول نے ادنا کو عالی کر دیا دیا یہ کلام الحمدللہ پڑھا مغلام نبی بھائی کا ایک بڑا پیارا کلام آنے والا ہے عربی میں انہوں نے کچھ پڑھا ہے وہ میں چاہوں گا ایک شعر آپ ناظرین کو سنائیں اور بہت خوب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ برکت دے استقامت دے اور یہ آواز اگلہ سرکار کی سنہ خانی میں ہی آخری دم تک لگا رہے بس اور اخلاص بھی ہتا ہو دعا کرنی چاہیے اور ہمارے ناتخانوں کے لئے ناظرین بھی دعا کرتے رہیں صلو الحبیب صلو اللہ علیہ محمد یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا نبی سلام علیہ که یا رسول سلام علیہ که یا نبی سلام علیہ که یا رسول سلام علیہ که یا حبیب یا مماجد یا حبیبی یا مماجد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری انت ایکسير وغالی انت باسباح صدوری یا حبیبی یا مماجد یا حبیبی یا مماجد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ برک اللہ اللہ اور برکت دے آپ کے پڑھنے میں اور ہمارے پیارے پیارے کلام پیاری پیاری ناتیں اگر آپ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے ناتیں سننے کے لیے چینل کا نام ہے نات پروڈکشن یہ دعوت اسلامی کا چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بھی دعوت اسلامی کی جو چینلز ہیں یوٹیوب پر فیس بک پر ٹویٹر وغیرہ پر امیر علیہ سنت مولانا علیہ السقادی صاحب کے چینلز ہیں پیجز وغیرہ ہیں فیس بک پر ان کو بھی لائک کر لیں تاکہ اپ ڈیٹس دعوت اسلامی کی آپ کو ملتی رہیں مزید بھی کچھ کالز لیتے ہیں میرا نام محمد عاصف عطری اب کیوں کسے بات کر رہا ہوں میرا عرض ہے کہ مل کوئی کوئی نات سننے اجامل الفقسات اللہ دویا رسول اپنا دیوانہ بنا دو ماشاءاللہ کیا بات ہے بڑی پیاری فرمائش کی ہے اگلی کال ملت سے ریکویسٹر میری یہ سناح خالے مفاجر بیٹی ہوئے ہیں پریس پیلی یہ نات مادی نہیں جنہائے جنہوں سے انتظار نہیں ہوتا ماشاءاللہ پیاری پیاری فرمائشیں آ رہی ہیں ایک جواب آیا خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر سبز سبز گمبت پر کیسا نور چھایا ہے درست ہے جواب لگ تو رہا ہے لگ تو رہا ہے ان کا جواب مدنی منی کا بلکل درست ہے بڑا پیارا شعر ہے اس کو سنا دیں طرز میں بھی خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر سبز سبز گمبت پر کیسا نور چھایا ہے سبز گمبت پر کیسا نور چھایا ہے ایک سیگمنٹ ہوا کرتا ہے ایک شعر کی وضاحت ہم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کون سا شعر ہے ہماری سکرین پر اور اس کی کچھ خوبصورت انداز میں وضاحت کی کوشش کریں گے جی آج کا شعر یہ شعر ہے مولانا جمیل و رحمان قادری رحمت اللہ علیہ کا پنجتن ہے فاطمہ خیرن نسا شعر خدا سبت اکبر سبت اصغر رحمت اللہ علیہ عبد الماجد بھائی وضاحت کریں آپ یہ جو پنجتن کا جو لفظ شروع میں آیا ہے نا اسی کی وضاحت پورے شعر میں ہوگی کیا ہے کہ پنجتن کا کون ہے پانجتن ہے اس سے مراد کون ہے ایک تو نمبر ون فاطمہ خیرن نسا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مولا علی شعر خدا کرم اللہ تعالی و جہوالکریم تیسرے امام حسن سبت اکبر یعنی بڑے بیٹے جی جی سبت اکبر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبت اصغر سبت مانے لڑکا بیٹا سبت نواسے کو بھی کہتے ہیں نواسے کو بھی کہتے ہیں سبتین بیٹے کو بھی کہتے ہیں بیٹے کے معنی میں بھی ہے دستگیرِ حرد و عالم کر دیا سبتین اور پھر رحمت اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ اس پیارے سے شعر میں پانچ مبارک تن جن کو ہم پنجتن کہتے ہیں پنجتن پاک کی وضاعت کی ہے خلیفہ علیہ حضرت مولادا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر اگر اتنی ساری فرمائشیں ہوئی ہیں کوئی ایک شعر سنا دے کسی بھی کلام کا پھر اجازت لیتے ہیں دلہائے گناہوں سے ایک شعر سنا دے دلہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شغانہ سے بدکار نہیں وہ موتا آگاں آتارک غبر آتارک غبر خبر خبر آئے بغی جس کا غم خار نہیں ہوتا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے ساتھ اس طرح کی نشست کریں گے ناظرین ہمیں اجازت دیجئے دعوت اسلامی کے افتاوار مدنی مذاکرے کو دیکھنا نہ بھولیں مدنی چینل دیکھتے رہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا اگلے جمعہ رات پھر انشاءاللہ پیارے پیارے ناتخونوں کے ساتھ حاضری دیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے ہرگز نہ چھوڑیں گے مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے